ارمیٹیج پاسورڈ مانگ رہا ہے جو ہے کہ کالی جو بھی ہے ڈی فالٹ پہ سبی کو ویسے ہی رہنے دیں چلیں ٹھیک ہے کنیکٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ ریکوائیڈ ہے اسے چلانے کے لیے وہ بھی نہیں چل رہا تو کیا آپ اسے سٹارٹ کرنا چاہیں گے ہم کریں گے یس جاوہ کے آپ کو جتنے بھی زیادہ تر ایرر آئیں گے ان سب کو آپ اگنور کریں جیسے کہ ابھی یہ دکھا رہا ہے اور یہ ہمارے پاس آرمیٹیج اوپن ہو چکا ہے یہ بیسیکلی میٹا سپلوائٹ ہی ہے لیکن یہ اس کا جی جو آئی ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس میں ساری جو بھی مشینز وغیرہ ہیں وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جو بھی کنیکٹن ہوگی میرے ساتھ لیکن اگر آپ کو شور نہیں ہو رہی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے ہوسٹ میں این میپ سکین اور ایک ہلکہ سا پنگ سکین کر دینا ہے اپنے نیٹ ورک کو جب آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ٹوانٹی فور کیوں آتا ہے اور یہ جتنے بھی ہمارے ہوسٹ پر اگرہ ہوں گے وہ سارے ہمیں شو کر دے گا ٹو فیفٹی سکس آئی پی ایڈریسے جس نے سکین کیے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوسٹ آ چکے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے لینکس ٹو پوائنٹ سکس پہ یہاں پر ہے وینڈوز ٹو پوائنٹ فائف پہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ جو ہے اٹیکس کو فائنٹ بھی کر سکتے جیسے کہ میں ابھی اس ماشین کو سیلیکٹ کرتا ہوں اٹیکس فائنٹ اٹیکس لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا رینک جو ہے وہ پور رکھنا پڑے گا آپ کا رینک میں بھی گریٹ ہو پہلے سیت لیکن آپ کو پور کرنا پڑے گا ساری جو سارے جو اٹیکس وغیرہ ہوں گے انہیں فائنٹ کرنے کے لیے تو کروں گا میں فائنٹ اٹیکس ابھی اس پراغرس میں آپ کو یہاں پر جو ہے ایک ایرر آئے گا مجھے پوچھنے سے پہلے کہ وہ ایرر کیا ہے اور اسے کیسے ریزولف کیا جائے اس کلاس کی اسائنمنٹ کو دیکھنا اگر تو آپ جب کلاس دیکھ رہے ہو تب ہی اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس ایررر کو ریزولف کرنا ہے جہاں سے دل ہے آپ کو جہاں سے دل ہے سرچ کرو وہ ایرر ریزولف ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی سے آپ جو ہے وہ سیکھ لو کہ کیسے ایرر وغیرہ کو ریزولف کرتے ہیں آگے آپ کو بہت ایرر آنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے دل ہے ایکسپرٹ بن جاؤ پروگرامنگ کے ایکسپرٹ بن جاؤ ہیکنگ کے ایکسپرٹ بن جاؤ جس کے دل ہے ایکسپرٹ بن جاؤ گلتیاں ہوں گی ایرر وغیرہ ہوں گے آئیں گے ٹھیک ہے اور ان کو ریزولف کرنا آپ کا ہی کام ہوگا اور یہاں پر جو ہے آئی تھنک میرے پاس بھی وہ ایرر آ گیا ہے ٹھیک ہے تو میرا تو دل تھا کیونکہ میں نے یہ ریزولف کیا ہوا ہے تو میرا دل تھا چلے آپ بھی جو ہے اسے ریزولف کر لیں تو بہتر ہے لیکن کیوں نہ میں جو ہے اس ویڈیو کو جہاں میں ریزولف کرنا اس کو سکپ کر دوں گا اور یہ آپ کا کام ہوگا کہ دیکھنا آرمیٹیج جو ہے وہ یہاں پر فائنڈ ٹیکس کرتے ہوئے ہی کیوں سٹک ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے دیکھنا کہ آرمیٹیج جو ہے وہ یہاں پر کیوں سٹک ہو رہا ہے اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس ایرر کو ریزولف کرنا ہے ابھی میرا وہ جو ایرر تھا وہ میں نے ریزولف کر لیا ہے ابھی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس ایرر کو ریزولف کرنا ہے ٹرسٹ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے چھوٹا سا ایرر ہے لیکن میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس کا سلوشن گٹ ہب پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ مطلب ماسٹر کرنا جو ہے نا چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی چیز کو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ مجھے ہر کمانڈ پتہ ہونی چاہیے مجھے ہر ایکسپوائیڈ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے ہر پیلوڈ کا پتہ ہونا چاہیے اس طرح ورک نہیں کرتا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا you just need to get solutions from somewhere ٹھیک ہے جس چیز کا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اسے ذہن میں رکھو اگر آپ کو ایرر وغیرہ آتا ہے اگر آپ کو چیز ورک نہیں کرتی ایکسپرٹ جو ہے بڑے سے بڑے ہیکرز وغیرہ جو ہیں انہیں ایرر جب آتا ہے تو انہیں ہود نہیں بتا ہوتا یہ کس کی ایرر ہے اور وہ سرچ جا کے گوگل پر ہی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کسی اور کی ایرر آیا ہے یا نہیں کسی اور نے solution وغیرہ پوسٹ کیا ہے یا نہیں تو اسی طرح ایرر وغیرہ کی سرچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں ارمیتیج exploit rank power اسے میں select کرتا ہوں attacks find attacks and i hope کہ this time یہ نہیں رکھے گا کیونکہ last time میں نے اسے resolve کیا تھا اور یہ کچھ عرصہ چلا بھی تھا ٹھیک ہے ارمیتیج کے ٹول نے کوئی مسئلہ نہیں کیا تھا for a lot of time لیکن ابھی یہ دوبارہ مسئلہ کر رہا تھا تو آپ جب بھی ارمیتیج کمارڈ کو initiate کر سکیں گے دو آپ کی سمپل کمارڈ ہیں جو آپ نے initiate کر نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کا error اسی نہیں ہو رہا کہیں بھی یہ stuck نہیں ہو رہا اور یہ ساری جو exploits وغیرہ ہیں انہیں search کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون کون سا attack جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے تو یہ basically meta splite ہی ہے ٹھیک ہے یہ graphical user interface ہے اس میں کوئی چیز alag وغیرہ add نہیں command line provide کر لیکن زیادہ تر ہم جو work کریں گے جو command line کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کم ہی work کریں گے یہ میں آپ کو ابھی کے لیے demonstration purposes کے لیے دکھا رہا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں attack analysis ہے وہ complete ہو چکا ہے ایسا میں ok کروں گا یہاں پہ میں right click کروں گا اور یہ ہمارے پاس different attacks آ جائیں گے اچھا تو آپ کو یاد ہوگا ports وغیرہ جو بھی open تھی لیکن پھر بھی آپ command line میں یہاں پر end map کی مدد سے port جو ہم نے پہلے کی تھی 6 7 یہ port ہے irc کی یہاں پر آپ ورجن مگرہ نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں unreal irc d یہاں پر پہلے سے attacks میں show ہو رہا ہوگا جیسے کہ irc اور irc d back تو یہ دیکھیں armitage کتنا smart ہے اس نے پہلے سے دیکھا ہے کہ کون سا attack کام کر سکتا ہے زیادہ تر کریں گے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ساری values وغیرہ set ہیں target automatic ہے اور use reverse connection بھی آپ کر سکتے ہو ہم use reverse connection ہی کریں گے اور کریں گے launch آب ہمارا سیشن 1 ہے وہ open ہو چکا ہے لیکن ہم اس سکرین پہ نہیں کر سکتے اس ٹیب پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ exploit والا ٹیب ہے ہمیں console میں جانا پڑے گا اگر ہم console میں جائیں گے تو ہمیں بتا رہا ہو گا کہ shell 1 is already opened اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں interact سے کرنا پڑے گا manually یا پہلے سے ہمیں اس interact کرنا پڑے گا manually session session hyphen i and one ہم session 1 کے ساتھ interact کرنا چاہتے ہیں اور یہ shell 1 کی جو command line ہے shell ہے ہمارے پاس آ چکی ہے LS اور ہم اس وقت meta sploitable کی machine کے اندر موجود ہیں جیسے آپ نے دیکھا جیسے ہی exploit ہوا ہے آپ نے گور کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ جو machine ہے یہ change ہو گئی ہے اس کا color change ہو گیا ہے اور اس کے اردھ گرد i don't know کہ یہ lightning ہے یا hands بنے ہوئے ہیں i really don't know لیکن کچھ نہ کچھ بنا ہی ہوا ہے اور اس کا color بھی ہے وہ change ہو گیا ہے means کہ ہم اس system کو hack کر چکے ہیں اور جیسے further command line work کرتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو ہم نے meta splite کا cli use کر کے hacks perform کی ہیں اور use کیا ہے اسے تو وہ commands یہاں بھی use ہوں گی ٹھیک ہے کوئی difference نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ exploit یہاں پر show ہوگی جو دیٹیل ہوگی اس کے بعد console میں جا کے آپ کو interact کرنا پڑے گا اس session کے ساتھ with sessions hyphen i اور session کا number session کا number آپ کھر بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے three بھی ہو سکتا ہے depending on آپ کون سے session پہ ہیں ٹھیک ہے آپ interaction اور اس میں فردر آپ دوسری جو try کی ہیں انہیں بھی try وغیرہ کر سکتے ہیں جیسے کہ FTP کی اور SSH کی یہاں پر ہے VN سے وغیرہ کی تو آپ وہ بھی یہاں پر try وغیرہ کر سکتے ہو تو اسے میں کرتا ہ وغیرہ پہ ڈیسے 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 ڈیسے